دوستو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ٹریز کے بارے میں کہ ان کے کیا خوبی ہے اس طرح آپ ان کو آگ کیوں نہ لگائیں میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان ٹریز کو آگ نہ لگائیں کیونکہ ان سے ہمیں اکسیجن ملتی ہے جیدھر ٹریز ختم ہوتے جائیں گے ادھر پھر ایریا اس طرح گرین نہیں رہے گا ایریا اس طرح بلو اس طرح رنگ کا ہو جائے گا تو پھر ادھر اکسیجن کم ہوتی جائے گی تو جیسے ہم روکیٹ پیپل کل اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ ہم نے اس لئے وہ سوٹر پہنا ہوتا ہے ساکہ ہمیں اکسیجن آئیں اس طرح ہمارے پھر اس طرح دنیا میں ہو جائے تو آپ پھر تو ٹھیک نہیں نہ ہوگا اس لئے پہروں آپ ٹریز نہ کٹیں آپ کوئی ٹریز کٹ رہا ہے آگ لگا رہا تو آپ اس کو منع کرتے اور وہاں پہ اور ٹریز کٹھاتے تو دوستو ادھر کشمیر میں یہ ہر لوگ کسی جگہوں جگہوں پہ آگ لگا جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ادھر ہم آگ لگانے نہیں دیتے اپنے ادھر ہپلائی گلہ گاؤں میں کیونکہ اگر لگ جائے تو کبھی میرے بابا ایک ور یہاں پہ لگی تھی تو میرے بابا نے تین بارٹیاں لے گئے تھے اور اس آگ کو بجھا دیا تھا تو میں یہ ہی کہتا ہوں آپ بھی آگ بجھا دیا کریں اس طرح جگہ پہ اور آپ میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک میرا کزن ازارہ اس کو میں نے آدھے پھول کے پودر دیئے تھے اور اس سے میں نے چھوٹے چھوٹے دراکھ کے اس طرح لیئے تھے تو میں نے ابھی وہ بھی لگائی تھی آدھے اور آدھے گھوم گئے ہیں تو میں نے آدھے گم لہا ہوتا ہے نا میں نے پھولوں کے پودر بھی جگوں جگوں کے بیٹھ دبا دیئے تھے ان جگوں کے جہاں پہ میرے ابو پانی روز دیتے ہیں موٹر لگا کے کل پر چون بارش بھی ہو گی تھی تو ہمارے نقشان ہو گیا تھا کہ چادر اٹھ گی تھی تو پھر ابو نے اس طرح ٹنکی بھی ساف کی تھی اور اگوار کا لیتی نے پھر ساف کر لیتی نے تو پانی ختم ہو گیا تھا تو کل پر ہم نے جرنیٹر لگایا تھا تو آج ہماری بجلی آئی بیا تو اس طرح ادھر کے شمیر کی بجلی وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ادھر کی بجلی وہ ٹھیک ہے جلدی آ جاتی آگے چلی جائے تو درستہ آج میں آپ کے اتنا ہی لایا تھا اور میں نے وہ پوزوں کے بات چو بتا رہا تھا جگہ جگہ پہ بیٹ دواتا گیا تو میرے اپو نے ان کو پانی دیا تو ابھی وہ پوزیں بہت بڑے ہوئے ہیں ابھی ان کا زمانہ نہیں یا پھول نکلنے کا اس لئے ابھی ان پہ پھول نہیں نکلتے اور ہمارے انجید کے دراکھ دستے ہیں دراکھیں ان میں یہ پھال نکل آئے ہیں ہمارے انگوز بھی ابھی بن رہے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اپنے دراکھ دکھاؤں گا سات پھال دوستوں ہاتھ کے لئے اتنا ہی تھا اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ